السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں ابھی ٹھیک ہوں تو آپ سب کو حج کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے اور ہم سب کی دلی پائشات کو پورا کرے آمین تو ابھی جیسے کہ آج حج کا دن ہے اور کل ہماری عید ہے سعودیہ کے ساتھ پاکستان میں پرسوں عید ہے ہماری امان میں سعودیہ کے ساتھ عید ہوگی تو آج حج کا دن ہے اور میں نے آج روزہ رکھا ہے اسی لئے میں صبح لیٹ اٹھی ہوں زہر کا ٹائم ہو چکا تھا تو پھر میں نے نماز پڑھی تو آج کے دن روزہ رکھنے سے کہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں آپ یہ ایک حج کا روزہ ضرور رکھیں مجھے بھی مطلب میں بھی کچھ ٹائم ہوا ہے رکھنا شروع کیا پہلے میں نہیں تھی رکھتی انشاءاللہ آگے بھی ضرور رکھوں گی تو جیسے ہی میں نے نماز پڑھی تو میں پھر اوپر آئی اوپر آکے میں نے یہ چھلیوں کے لئے میں نے رکھے ہوا ہے برطن پانی ڈاہتی ایک طرف میں نے چاول رکھے ہوا ہے لیکن یہ چاول نہیں کھا رہی کافی دن سے ایسے ہی پڑھے ہوا ہے تو جیسے ہی میں نیچے آئی تو میرے ہزبینڈا آ چکے تھے عید کا مطلب کل عیدہ تو کچھ چیزیں وغیرہ ہتن تھی جیسے کہ چاول وغیرہ اور بھی چیزیں مگوانی تھی تو وہ گروسری وغیرہ کر کے آ چکے تھے میں نے پھر ہر ساری چیزیں سنبھال لی اور چنیں بھی گھو دیئے کل کیونکہ عیدہ تو دہی بھلہ کے لئے چنیں بھی گھو دیئے کیونکہ آدھا کام چاند رات کو ہی کر لینا چاہیے کیونکہ بڑی عیدہ تو بڑی عید میں ویسے بھی سارا دن عید کا دن ہمارا کچن میں ہی گزرتا ہے بس ہانڈی بنا لی اور گوشت وغیرہ سنبھال لیا اس طرح سے اور جی میں نے ایک طرف ماش کی ڈال بھی بھی گھو دی تھی کیونکہ آج ماش کی ڈال میرا دل تھا بنا لیتی ہوں تو یہاں پر میں اپنا سوٹ سلائی کار لی تھی شلٹ میں نے اس کی سلائی کار لی تھی بس اس کی وہ کیپری رہ گی تھی میں نے کچھلے اپنا یہ بھی کام ساتھ ساتھ ہتم کر لیتے ہیں تو بعد میں پھر ساتھ ہی میں نے اپنے گھر کی ساری صفائی کی اور کچن وغیرہ بھی صاف کیا اور میں نے چنے بھی وائل کرنے کے لیے رات دیئے اور ڈال وغیرہ بھی جو ہنڈی بنانی تھی آج کی وہ بھی میں نے بنا لی تو عید کا مزہ تو پاکستان میں آتا ہے عید کا مزہ بھی اور چاند رات کا مزہ بھی مطلب پاکستان میں الگ وشی ہوتی ہے الگ محول ہوتا ہے آپ کے ریلیٹیوز بھی سارے وہاں ہوتے ہیں جیسے کہ امی ابو ہوگے اور سسرال والے مائکے والے سارے ہوتے ہیں تو عید کا مزہ پاکستان میں آتا ہے مجھے تو ہیر میں نے کافی عیدیں ادھر کی ہیں تقریبا زیادہ تر میں کافی سالوں سے تین چار سال سے ادھر ہی عید کر رہی ہوں تو لیکن مجھے پاکستان میں زیادہ مزہ آتا ہے ادھر بھی ہیر اللہ کا شکر ہے ٹائم بہت اچھا گزر جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ادھر ہم اکیلے ہوتے ہیں زیادہ فیل کرتے ہیں ہم گھر والوں کو زیادہ یاد کرتے ہیں اس دن تو بس کچھ مجبوری ہیں جو ہمیں اپنے گھر والوں سے دور رہنا پڑتے ہیں اور جیسے ہی میں نے افتاری کی تو یہ ساتھ ہماری نیبرز ہیں ان کے بچے ہیں اور یہ دونوں بائی ٹوینز ہیں تو یہ آگے اور یہ کارٹن مگرہ دیکھنے لگ گئے پھر میرے ہزبینڈ کی کال آ چکی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نیچے آ جائے کیونکہ مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی میں نے ایک ڈریس لیا تھا تو اس کے لئے میں نے میچنگ ایک ڈوبٹا لانا تھا تو ویسے بھی میں نے ایک جوتا بھی لینا تھا تو بس میں چلی گی اور یہاں پر میں نے وہ ایک بوکس پکڑا ہوا اس میں سالن ہے جو ان کے ورکر شاپ پر کام کرتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے تھا سالن تو یہ مجھے کہتے ہیں آتے ہوئے تم سالن بھی لینا ہے اور میں نے سالن لیا اور میں باہر جا کے کوئی دس منٹ میں کھڑی رہی مجھے انہوں نے بولا کہ تم جلدی سے نیچے آج ہو لیکن جیسے ہی میں گئی کوئی گاڑی نہیں تھی کھڑی میں نے تقریباً سات آٹھ منٹ ویٹ کیا پھر بعد میں یہ آٹھ تو یہاں پر جب ہم شاپ میں کے تو یہاں پر جو میں نے میچنگ لینا تھا لیکن وہ کلر میچنگ ہی نہیں تھا ہو رہا کبھی لائٹ کلر آجاتا تھا کبھی ڈال کلر آجاتا تھا تو یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان والی چیزیں یہاں پر بالکل نہیں ملتی اتنا شکر ہے کہ انہوں نے تھوڑی بہت مطلب رکھی ہوئی ہیں لیس وگرہ اور نلکیاں وگرہ اس طرح سے لیکن کپڑا بھی انہوں نے جو رکھا ہوا وہ بلکل اچھا نہیں ہوتا ہم اس کا مطلب ہم اس کا ڈریس نہیں بنا سکتے یہی ہے کہ آپ ایک بس کیپری بنوالو یہاں پھر کوئی مطلب دوبٹے بھی نہیں اتنے اچھو تھے بس گزارہ کرنا پڑتا ہے کوہر مجھے کلر مل گیا لیکن اتنا حاس نہیں تھا ملا لیکن پھر میں نے لے لیا تو اب یہاں پر ہامرو کے ہیں یہاں پر ایک پٹاٹو سٹکس ہیں وہ بہت مزے کے ہیں میں نے جب لاسٹ ٹائم کھائے تھے تو بہت مزہ آیا تھا کافی مزے کی بنے تھی تو لاسٹ ٹائم جب میں نے کھائے تھے وہ دوسرے جگہ سے کھائے تھے تو اس بر میں نے یہاں سے لیا ہے تو یہاں کے بلکل نہیں مزے کے مطلب آلو اتنا میٹھا تھا بہت میٹھا آلو تھا نا بلکل مزے کا نہیں تھا پھر پھر میں نے کھا لیا تو یہاں پر حزبان نے جوز لیا پھر ہم گھر چلے گے اور گھر جا کے میں نے جلدی سے کھیر بنائی اور کپڑے وغیرہ پریس کیے اسی طرح سے بس تین چار کام تھے جو میں نے کیے وہ کھیر وغیرہ میں نے رات بھی بنا کے راکھ دی تھی تو چنے وغیرہ بھی وائل کار دیئے تھے کہ صبح مطلب آلو وائل کار کے تو دئی بھلے بھی بن جائیں گے اور پھر صبح میرے حزبان چلے گئے تھا نماز پڑھنے جب وہ آئے تو پھر وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے ان کی شاپ میں تھا جہاں پر شاپ ہے ادھر انہوں نے بکڑا رکھا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ آ کر بکڑا دیکھ لو ہیر میں پھر بکڑا دیکھنے گئی تو بکڑا بہت ہی پیارا تھا ماشاءاللہ اللہ اللہ ہارے کی قربانیں قبول کریں اور جیسے ہی بکڑا دیکھا ادھر بکڑا دیکھ کے ادھر بکڑے کا گوشت بھی گھاڑا آ گیا تو ادھر یہ مطلب جاتے ہیں قربان نہیں کھا جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسا بنا ہوتا ہے ادھر وہ فٹا فٹ سے نا قربان مطلب زیبا کار دیتے ہیں تو ادھر یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں وہ آپ کو زیبا کار کے اور مطلب شاپ پر میں آپ سارا گوشت ڈال کے نا وہ پکڑا دیتے ہیں پھر گھاڑا آ کے یہ ہے کہ ہم نے جہاں جہاں دینا ہوتا ہے بانڈنا ہوتا ہے وہاں وہاں بانڈ دیتے ہیں تو یہ بہت اچھا بنا ہوتا ہے پاکستان میں تو ہر سب گھڑوں میں کرتے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ جن کے گھاڑ بڑے ہیں جن کے کھلے گھڑ ہیں وہ گھڑوں میں کار لیتے ہیں اپنی مرضی ہے لیکن زیادہ دار لوگ نہ جاتے ہیں وہ ہاں قربان نہیں گا اور ادھر ہی جا کے نا وہ زیبا کروالاتے ہیں کیونکہ نہ ان کو محنت کرنی پڑتی ہے نا کچھ پھر میں نے ہیر جلدی سے کھانا بنایا ہم نے کھانا کھایا اور پھر ہم سو گئے تو جیسے ہی تین چار گھنٹے سونے کے بعد اٹھے تو بہت ہی تیز بارش ہو رہی تھی اور اتنا توفان تھا بہت زیادہ توفان اور تقریباً بارش ہوئی تھوڑی دیرہ دس سے پندرہ منٹ ہوئی تھی لیکن بہت تیز ہوئی تو پانی بہت زیادہ کھڑا ہو گیا تھا اور صبح جب یہ قربانی مطلب کر کے گوشت گھر لے کے آئے تھے تو تب یہ کہیں بھی دینے نہیں تھے کیونکہ کہہ رہے تھے سب ابھی قربانی کر کے مطلب عید کی نماز پڑھ کے آکر سو گئے ابھی سب سوئے ہوں گے تو شام کو گوشت دینے نہ چلیں گے ان کے کچھ قزن مغیرہ تھے اور کچھ دوست مغیرہ تھے ان کو گوشت دینا تھا تو میں نے پھر سارا گوشت نہ فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ خراب نہ ہو پھر شام کو جب ہم اٹھے تو پھر ہم چلیں گے گوشت دینے اور پانی اتنا زیادہ کھڑا ہو گیا تھا اتنی دیر بارش نہیں ہوئی جتنا پانی دیر کھڑا ہو جکا تھا بارش تقریبا مجھے لگتا ہے دس سے پندرہ منٹ ہوئی ہوگی لیکن موسم کافی اچھا ہو گیا تھا تھنڈا موسم ہو گیا تھا اور یہاں پر ایسا کہ جب مطلب بارش ہوتی ہے نا تو جب جو پانی آتا ہے نا ہم گھڑوں میں یوز کرتے ہیں وہ پانی بھی تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے نہیں تو یہاں کا پانی ہاتھ لگانے کو دل نہیں کرتا ہے اتنا گھڑم پانی ہوتا ہے بہت زیادہ گھڑم ہوتا ہے اور ادھر آوٹا فنٹری مطلب پردیس میں رہا کہ عید ایسے ہی گزرتی ہے مطلب آدھا دن سو کے گزر گیا ہے پاکستان میں لوگ آدھا دن سوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ ادھر بس عید کی علاقی رون کے ہوتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں بھی ہماری عید اچھی گزر گئی ہے اور اللہ تعالی جن لوگوں نے قربان نہیں کی انشاءاللہ اگلے سال اللہ تعالی ان کو اتنی تفیق دے کہ وہ اپنے گھڑوں میں قربان نہیں کر سکے تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو تو اس طرح سے ہم نے سب مطلب گوشت وغیرہ بانٹ دیا اور تقریبا شام ہو چکی تھی پھر ہم گھر چلے گے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کومنٹس بکس میں ضرور بتائیے گا تو پھر ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لیے کہ اللہ حافظ اور سب کو عید مبارک